جی کاری صاحب آج آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال ہم نے پوچھنا ہے اور سوال یہ ہے کہ آج گل پاکستان میں جیسے بہت سی بیماریاں عام ہو جکی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی میڈیسن جتنی مرضک ہیں وہ انسان کوئی شفاہ نہیں ملتی تو بعد میں یہ لوگوں کا کہنا ہے جی اس پہ کوئی اسیب تو نہیں کوئی سایہ تو نہیں تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بیماری ہی ہے یا اس پر کوئی اسیب کا سایہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فراز بھئی سب سے پہلے تو ہے کہ جو بیمار بندہ ہوتا ہے نا اس کی ظاہر ہے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اگر ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے بعد بھی شفاہ نہیں مل رہی یا اس کے جسم کے سارے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں یورین ٹیسٹ کروائے ہیں پھر بھی شفاہ نہیں یا ریکلیر آ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی جادو یا اسیب یا جنات ایسا کوئی پرابلم ہے یہ اسیب ایسے ہوتا کیا ہے اسیب ہے کہ جس جو کسی جن کا یا موکل کسی نے بھیجا اس کا سایہ ہو تو اسے اسیب زیادہ کہتے ہیں اس پر لے کے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا پرابلم ہو اس پیشنٹ کے ساتھ تو اس میں چٹچڑا پن ہوگا جسم میں جان نہیں ہوگی سر میں اگر درد ہے تو رہتا ہی رہے گا اثر کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی اور رونا شروع کر دے گا اور مایوسی ہوگی اس کا دل کرے گا کہ میں مر جاؤں سوسائٹ کر لوں جب ایسی کیفیات ہوں تو فوری طور پہ کسی عامل کے پاس لے کے جائیں ٹھیک ہوگی جی آج کاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ جن پر اسیب یا بیماری کی جو نشانیات انہوں نے بتائی ہے تو وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر کسی کو یہ پتا چال جائے کہ ہم پر بیماری کے اثرات نہیں ہیں آسیب کا ہے تو آپ ہمارے ورسیپ پہ دیئے گے نمبر جو سکرین پہ چال رہا ہوگا اس پہ آپ کاری صاحب سے رابطہ کر کے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو بھی معلومات آپ کو دیں گے یا جو بھی آپ کی یہ ہیلپ کریں گے اس کارے میں وہ بیلکل فیس بھی لیلدہ ہوگی ہے